اسلام علیکم بیورٹس آج کل بہت زیادہ گرمیاں پڑھ لیا ہے اس لئے آج کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے گرمی کے اوپر گرمی کا ایک آسان سا حل اس ڈرم کولر کی صورت میں نکل آیا ہے یہ ایسا ایک کولر ہے جس سے کمرے کی جو ہیٹ ہوتی ہے یا کمرے کے اندر جو حبس ہوتا ہے وہ اس کولر کے ذریعے نکل آتا ہے لیکن اس کا استعمال کرنا خواہ سا مشکل ہے اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو آپ کو خائدہ ہوا اس کو کمرے کے اندر اس طرح رکھیں کہ اس کا یہ جو ہوا کا روح ہے وہ آپ کا کمرے کے دروازی کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ دروازی پر اس کو رکھیں بلکہ کمرے کے کونے میں رکھیں تاکہ اس کا روح جو ہے نا پلکل سیدھا دروازی کی طرف ہو تاکہ کمرے کے اندر جتنا بھی حبس ہو وہ یہ دائریکٹی کمرے سے باہر آؤٹ کر دیں اس کے بعد یہ جب کمرے کے اندر سے حبس نکل جائے گا تو یہ کمرے کو خود وخود اچھی طریقہ سے ٹھنڈا کرتا ہے اس کے اندر آپ پانی بھڑ دیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ آر اس کے اندر تھوڑی سی بھرپ بھی ڈال دیں یا اگر آپ بھرپ نہیں ڈال لے تو ایک بوتل آپ پھر اس میں رکھتے جو کی جم جائے اس بوتل کو آپ جو نا اس کے اندر رکھتے اور پھر اس کو چھلا دیں انشاءاللہ یہ در سے پندرہ میٹ کے اندر آپ یہ کمرے کے اندر اچھی خاصی کولنگ کر دیتا ہے اور گرمی تقریبا تقریبا ختم ہو جاتی ہے یہ ایک اچھا حال ہے اس کو استعمال کریں اور یہ سستہ بھی ہے یہ مارکٹ کے اندر تقریبا پچھے سو سے لے کا تین ہزار میں آویلی بل ہے کراچی کے یہ کراچی کے اندر آپ کلالو کھٹ مارکٹ کے اندر گھدرہ کے اندر یا نیو سبزی مرنے کے قریب جو ان کے مارکٹ ہے ہولزر وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس سے رات کو بچے بیارہم سے سو جاتے ہیں گرمی کے شکایت ختم ہو جاتی ہے اور آپ اچھا پھیل کریں اور یہ ایک سستہ حل ہے اس کو جب آپ لگائے تو آپ نے کمرے کا دروازہ بھی کھلا رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کھلکی بھی کھلی رکھنی ہے جو آپ کی پاس کمرے کے اندر جو پھر کی ہے وینٹیلیٹ وینٹیلیٹن کے لیے اس کو آپ کھلا رکھیں کمرے کا دروازہ کھلا رکھیں اور پھر اس کا روح آپ دروازے کی طرف رکھیں اور اس کے علاوہ اس کو زمین سے تقریباً چار سے پانچ فٹ اوپر رکھیں تاکہ کوئی بچے اس کو پکڑ نہ لے یا اس کے اندر ہارٹ پھٹ نہ ڈالے بلکہ جب زمین سے اوپر ہوگا زمین سے چار سے پانچ فٹ اوپر ہوگا اور اوپر آپ کا سیلنگ پین بھی چل رہا ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو تھنڈی ہوا کمرے کے اندر پھیکے گا آپ کا سیلنگ پین یہ پورے کمرے کے اندر اس کو تھنڈا کر لیتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کا آپ کے بجلی کے بلکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بارہ بورڈ کے اوپر ہے اس کے اندر انہوں نے دونوں اپشن دیئے ہوئے ہیں ایک آپ کو ایڈپٹر اسی کے ساتھ دیا جاتا ہے جو کہ ٹو ٹو انڈی کو کنورڈ کرتا ہے بارہ بورڈ کے اندر اسی طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور کنیکشن دیا ہے جو کہ آپ کا بیسی کنیکشن ہے یعنی آپ اس کو شولہ کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور گرمی کی شکایت تقریبا تقریبا کم ہو جائے گی ختم نہیں تو کم لازمان ہو جائے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور اس کو آپ پوری پوری رات ایک ساتھ چلا ہے اسے اس کی موٹر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہ اس کے کوئی دوسرا مسئلہ تھا اس میں صرف ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تین یا چاہ دن کے بعد اس کے اندر جو انہوں نے گراس لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ہر کسی اس میں پیدا ہو جائے اس کا حال یہ ہے کہ آپ اس کو دینیا چاہ دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد اسکولر کو اٹھائیں وہ واشوں میں رکھیں اور پانی سے اچھی طرح اسی گراس کو دھو دیں گراس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اوپر سے آپ پائیو لگا کر اس کو دھو دیں اس کی ساری اس میں نکل جاتی ہے تقریباً دس بارہ دن تک کوئی اس میں نہیں آئے گی اور آپ کو گرمی کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا امید ہے ویورس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی اس کو کائنلی اس کو سبسکرائبی کیجئے گا اور لائک کیجئے گا شکریہ اوکی اللہ حافظ